نیو یارک کے ایک چھوٹے سے قصب ایمی ٹی ویل کے ایک بظاہر عام سے گھر میں ایک ایسا سانیہ پیش آیا جس نے پوری امریکہ کو چونکا دیا رونال ڈیفیو جونئر جو ڈیفیو خاندان کا سب سے بڑا بیٹا تھا نے رات کے وقت اپنے والدین اور چار چھوٹے بہن بھائیوں کو ان کے بستروں میں قتل کر دیا رونال نے دعویٰ کیا کہ وہ اپنے سر میں سننے والی آوازوں کی وجہ سے انہولناک جرائم کا ارتکاب کرنے پر مجبور تھا یہ حادثہ ہی اس گھر کو منہو سمجھنے کے لیے کافی تھا مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ایک سال بعد جاج اور کیتھی لٹس نے یہ گھر خریدا اور اپنے تین بچوں کے ساتھ یہاں منتقل ہو گئے وہ اس بڑے اور خوبصورت گھر میں ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے پرجوش تھے لیکن صرف اٹھائیس دن کے اندر ہی انہیں یہ گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑا ان کا دعویٰ تھا کہ انہیں وہاں انتہائی ڈراؤنے اور پرسرار واقعات کا سامنا کرنا پڑا لٹس خاندان کے تجربات پہلے دن سے ہی عجیب اور غریب واقعات شروع ہو گئے جارج جو پہلے کبھی معفوق الفطرت چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا ہر رات بلکل تین بچ کر پندرہ منت بجے جاگنے لگا جو بلکل وہی وقت تھا جب ڈیفیو قتل ہوئے تھے اسے ایک عجیب جذبہ محسوس ہوتا اور وہ کشتی خانے کو چیک کرنے جاتا جبکہ اس کی صحت تیزی سے خراب ہونے لگی کیتھی کو بھی غیر معمولی واقعات کا سامنا کرنا پڑا اس نے دعویٰ کیا کہ وہ کئی دفعہ نے بستر سے اوپر ہوا میں مولک ہو کر جاگتی کبھی کبھار اسے لگتا کہ کوئی وجود اسے پکڑ رہا ہے یا اس کے چہرے پر تھپڑ مار رہا ہے بچوں پر یہ اس گھر کا اثر تھا سب سے چھوٹی بیٹی میسی نے جودی نامی ایک خیالی دوست بنا لیا جو ایک سرخ آنکھوں والا خنزیر تھا گھر میں اکثر نامعلوم آوازیں قدموں کی چاپ اور دروازے کے خود سے بند ہونے کی آوازیں سنائی دیتی مختلف کمروں میں عجیب و غریب بدبو پھیلتی اور دیواروں سے سبز رنگ کا مادہ نکلنے لگتا ایک کمرہ جو سرخ رنگ میں رنگا تھا اور کتابوں کی علماری کے پیچھے چھپا ہوا تھا کو ریڈ روم کہا گیا جاج کو گھر کو گرم رکھنے کی غیر معمولی فکر لاحق ہو گئی حالانکہ گھر کے اندر درجہ حرارت معمول سے زیادہ تھا گھر کی مختلف حصوں میں پرسرار تھنڈے مقامات بھی پائے گئے خوف اس وقت اور بڑھ گیا جب جارج اور کیتھی نے گھر کی کھڑکیوں سے آنکھوں کو گھورتے ہوئے دیکھا حتیٰ کہ ان کا کتاب ہی گھر کے کچھ حصوں میں جانے سے انکار کرتا تھا گھر سے فرار تقریباً ایک مہینے کے بعد اندرہوں نے واقعات سے تنرا کر لپس خاندان نے بلاخر رات کے وقت گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا وہ تمام سامان چھوڑ کر بھاگ گئے اور دوبارہ کبھی وہاں واپس نہ آئے گھر چھوڑنے کے بعد جارج اور کیتھی نے ان واقعات کے بارے میں بات کی جس سے میڈیا کی توجہ اس کیس پر مرکوز ہوئے بعد کے واقعات اور تحقیقات ایمی ٹی ویل ہارر نے تیزی سے دنیا بھر میں شہرت حاصل کی اور بہت سے لوگوں نے اس بات پر یقین کیا کہ یہ گھر واقعی آسیب زدہ تھا مشہور پرسرار محققین ایڈ اور لورین وارن جو دوسرے بڑے ہارر کیسز میں بھی شامل رہے ہیں نے اس گھر کا دورہ کیا اور وہاں ایک شیطانی وجود کے ثبوت ملنے کا دعویٰ کیا انہوں نے ایک تصویر بھی لی جس میں ایک چھوٹے بچے کی روحانی چھلک نظر آئی جو دروازے کے پیچھے سے جھانک رہا تھا کچھ لوگوں نے کہا کہ لٹس خاندان نے یہ کہانی مالی فائدے کیلئے بنائی ہے اس واقعے پر کئی کتابیں، فلمیں اور دستاویزی فلمیں بنائی گئیں جس نے اس بحث کو مزید ہوا دی باوجود اس کے گھر کی خوفناک تاریخ مسلسل لوگوں کی دلچسپی کا باعث بنی رہی براست ایمیٹی ویل ہارر آج بھی امریکہ کی تاریخ کی سب سے مشہور خوفناک کہانیوں میں سے ایک ہے چاہے لٹس خاندان کے تجربات حقیقی ہوں یا نہ ہوں ان کی کہانی نے پاپولر کلچر میں ایک لازوال اثر چھوڑا ہے اور اس پر مبنی فلمیں، کتابیں اور مباحثیں آج بھی جاری ہیں آج بھی 112 اوشین ایونیو کا گھر ایک خوفناک علامت کے طور پر جانا جاتا ہے اور بہت سے لوگ اب بھی اس میں ہونے والے پرسرار واقعات کے بارے میں جاننے کے لئے متجسس ہیں موسیقی